ویلکم 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 ووچرز میں ہول ماسٹ جو کبر آپ دیکھ رہے ہیں I lost my access to phone credit cards but I am not dead یہ بات کہی ہے جی امریکہ کے ایک مشہور کم عمر باکسر جس کا نام ہے جی رائن گارسیا یہ آج کل بہت زیادہ چرچے میں ہے اور جتنے بھی یوٹیوب کے بڑے بڑے انفلوینسرز ہیں جو کہ پورڈکاسٹنگ کرتے ہیں وہ سب کے سب اس کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں وہ کیوں بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ شخص بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اور اس کا ایک میچ ہے جو کہ دو ہفتے بعد ہونے والا ہے کیا وہ میچ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جارہا ہے پچیس سال کی عمر کے اندر پچیس چھبیس سال کا یہ لڑکا ہے اور یہ اپنی عمر کی کیٹیگری کا ایک چیمپین ہے اور بڑی اس کی فالوینگ ہے جی اگر آپ دیکھیں انسٹاگرام کے اوپر نیرلی گیارہ ملین فالورز ہیں اس کے ابھی ٹین پائنٹ فور ملین اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کچھ اس کے فینز کم بھی ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے دعوے کی ہیں اس نے کہا جی ایلون مسک جو ہے وہ انٹی کرائسٹ ہے چھے جون کو زلزلہ آنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر اس نے کہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ بوہیمین گروب جو ہے وہ اصلی جگہ ہے اس کے مکول جی اس کو باندھا گیا ہے اور اس کو باندھ کر درختوں میں لے کر جایا گیا ہے بوہیمین گروب پر لے کے جایا گیا اور وہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے اس کو دکھایا گیا زبردستی اس نے کہا جی میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں ان سب کو ایکسپوز کروں گا اور اس نے کہا ہے کہ جی مجھے لے جایا گیا میرے پاس سارے ثبوت ہیں اور اس نے کہا کہ میں اپنے میچ کے بعد جو ہے وہ سارے ثبوت سامنے لے کے آؤں گا کیونکہ میں ان کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اصل میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے کیا یہ شخص جو ہے واقعی ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے یا یہ ان کی طرف سے بن کر ہمیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے اصل میں یہ شخص کرنا کیا چاہ رہا ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ٹویٹر ہے یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹرگرام اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ٹویٹس جو کیس نے کی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی ہیڈلائن یہ رائن گارسیا ٹویٹس ٹائم لائن ہسٹری آف ڈسٹربنگ کومنٹس بوہیمین گروو رینٹ جیپرڈائز ڈیوین ہینلے فائٹ ٹھیک ہے یہ وہ فائٹ ہے جس کی وجہ سے بات کی جارہی ہے میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں اس نے کیا باتیں کہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ میں پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا لیکن اب میں سچ بتانا چاہ رہا ہوں پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سکھ 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 سیمبل کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ اس نے بوہیمین گروو کی بات کی اس نے کہا کہ میں مسیحی ہوں اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی پوڈکاسٹر ہیں بڑے بڑے لوگ وہ سب کہنے کہ اس کی منٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے اب اگر کوئی ان کو ایکسپوز کرنا چاہے تو اس کو کیا لیبل دے دیا جاتا ہے جس کی منٹل ہیلتھ نہیں صحیح ہے یہ پاگل ہو چکا ہے پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اور مزید کیا باتیں کہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی 6 جون کو ارتھکویک بیڈ پھر پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چکس نے کہا ہے کہ میں اپنی فائٹ کے بعد جو ہے وہ ساری ڈسکشن کروں گا سارے جو میرے پاس ثبوت ہیں وہ میں پیش کروں گا ابھی میں آپ کو ایک کلپ دکھانے والا ہوں جس میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے کریڈٹ کارڈز جو ہیں اس کے روک دیئے گئے اس کو پیسہ اس کا اپنا جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیا جارہا اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایون کیس کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں مار ڈالنے کیا ہے جو کلپ دیکھیں یہ سارا کچھ جو کچھ بھی اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریزن یہ ہے کہ یہ جی اس کی تصویر ہے اس سارے واقعے سے پہلے کی اس کے ہاتھ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سامپ بناوے ٹیٹو جو کہ شیطانیت کی ایکزیمپل ہے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن یہاں پر اس کے ہاتھ کے اوپر دونوں ہاتھوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹیٹو نہیں تھا لیکن جیسے ہی اس نے یہ باتیں کی ہیں اور ابھی یہ جو کلپ اس کا سامنے آیا ابھی جو کلپ میں نے آپ کو پلے کر کے بتایا اس کے اندر اس کے ہاتھ کے اوپر یہاں پر ایک نیا ٹیٹو آ گیا وہ ٹیٹو کیا ہے آپ ذرا وہ پہلے ٹیٹو دیکھیں یہ ہے جی وہ ٹیٹو ون آئے انڈر دا پیرامیڈ یہ پہلے اس کے ہاتھ کے اوپر ٹیٹو نہیں تھا آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی تصویریں یہ دیکھیں جی یہ ہاتھ کے اوپر اس کے وہ ٹیٹو آ چکا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا اور یہ سامپ کی جو زبان ہے اس سے آگے جو ہے وہ ٹرائنگل بن رہا ہے اور اس کے اندر کیا بن رہی ہے ایک آنکھ ایلومیناٹی ون آئے سیمبلزم پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر کچھ کلیر آپ کو نظر آئے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر صرف میں نے نہیں کہا بلکہ اوروں نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آگے پہلے یہ ٹیٹو نہیں تھا اب دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ کہا ہوئے ایلون مسک is the antichrist i am confused on why my tweets are getting deleted didn't ilon the alien clone whatever he is down fighting i am a fighter یعنی کہ مرنے سے پہلے میں یہ ساری چیزیں بتا کے جاؤں گا i am a fighter تو میں ایک باکسر ہوں میں fighter ہوں تو میں fight کروں گا اس کے لیے اور میں سچ بتا کر رہوں گا تو ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ تو اس کی زندگی میں چال رہا ہے یہ ٹیٹو نہیں تھا آنا دیکھیں جی دو situations ہو سکتی ہیں ایک situation یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو پہلے انہوں نے بڑے جی پیار پیار سے بلایا اس کے اوپر یہ ٹیٹو کر کے بتایا یہ ٹیٹو کروالو تو تم ہمارے گروپ کے ممبر بن جاؤگے اس نے accept کر لیا ہوگا کیونکہ 26-25-26 سال کا لڑکا ہے اتنا مچور بھی نہیں ہے اس کو کیا پتا ہوگا تو اس نے accept کر لیا ہوگا اس نے کہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹیٹو کروانے چلو جی ٹیٹو کر لیتے ہیں سامپ بھی تو بنا کے رکھا ہوئے تو جو اس کو کرنے میں کیا ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی ان کو accept کر لیا ہو یہ ٹیٹو کروالیا ہو اور اس کے بعد اس کو لے جایا گیا ہو ایک ایسی پارٹی میں جہاں پر اس نے بچوں کے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی دیکھی اور اس کے بعد اس کو لگا ہو کہ یہ لوگ بہت زیادتی ہوئے ہیں میں نے ان کا کسی کام میں ساتھ نہیں دینا ہے کیونکہ اگر ایک شخص مسیح کے اوپر بلیف کرتا ہے تو اس کے اندر اتنی انسانیت ضرور ہوگی کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو باندھ کر جو دکھایا گیا ہے وہ اس کا ٹیسٹ تھا جس میں یہ فیل ہوا اور اس کے بعد اس نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ پہلے اس کے پاس یہ ٹیٹو نہیں تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ there is some truth کچھ نہ کچھ سچائی اس کی باتوں میں ضرور ہے وہ کیا سچائی ہے وہ تو پتہ چلے گی جب اس کی فائٹ ہوگی اور اس کے بعد جب یہ چیزیں ریویل کرنا شروع کرے گا I don't know یہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا آپ اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اگر یہ واقعی سچا ہے سچائی پر ہے تو خدا اس کا ساتھ دے لیکن اگر یہ ان کا ہی ممبر ہے جو کہ اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر یہ ٹیٹو بنا رکھا ہے اور یہ صرف اور صرف اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کی منٹل ہیلتھ نہیں صحیح ہے وہ یہ بوہیمین گروو اور اللومیناٹی اور ان کی باتیں کرتے ہیں تو that means کہ there is a hidden agenda اور hidden agenda یہ ہے کہ مسیحیوں کو پاگل ثابت کیا جائے منٹل ہیلتھ ایشیوز جو ہیں وہ ثابت کیا جائیں تاکہ کوئی بھی ان کی باتوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے ابھی آپ جتنے بھی پورٹکاسٹر کو دیکھیں گے جتنے بھی اس کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے سب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اس کی منٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے یہ تو اپنے کیریئر کو برباد کر دے گا اس کے بعد کوئی بھی اس کو نہیں جانے گا ابھی جو بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ اس سارے ڈراما کے بعد اس کو بھول جائیں گے کوئی بھی اس کو یاد نہیں کرے گا تو سب جو ہیں اس کے کیریئر پر بات کر رہے ہیں کہ ابھی صرف پچیس چھبیس سال کا لڑکا ہے تو آگے زندگی پڑی ہے اور یہ بے وکوفی والی باتیں کر رہا ہیں تو ضرور یہ کوئی ڈرگز لے رہا ہوگا ضرور یہ جو ہے نا یہ پاگل ہو گیا تو بھئی پاگل ہونے کے لیے بھی کوئی وجہ چاہیے نا کوئی نہ کوئی ایسا ٹروما کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے جو آپ کے ذہن کے اوپر اثر کرے اور اس کے بعد پھر آپ کا یہ حال ہو جائے اگر آپ واقعی پاگل ہو رہے ہیں تو تو اس کی زندگی میں ضرور اس وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے بھائیو نہیں تو اس کے ہاتھ کے اوپر یہ ٹیٹو نہیں تھا ہونا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ this is serious اس لئے جو کوئی بھی پریئر واریرز ہیں جو دعا کرتے ہیں وہ اس شخص کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور کیا یہ سچا ہے یا پھر یہ ان کے ایجنڈا پر کام کر رہے یہ ہمیں اب وقت بتائے گا جب اس کی فائٹ ہوگی اس کے بعد پتا چلے گا اب آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ شخص سچ بول رہا ہے یا یہ انہی کا ممبر ہے اور یہ مسیحیوں کو بدنام کرنے کے لئے کام کر رہا ہے اس کے لئے یہ پیڈ ہے اور واقعی اگر یہ ان سے پیڈ ہوگا تو ساری زندگی اس کو پینشن وینشن ملتی رہے گی سارا کچھ اس کو ملتا رہے گا یہ ریٹائر بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے اگر یہ ان کا ممبر رہ کر یہ ساری چیزیں کر رہے تو لیکن اگر یہ واقعی سچائی بتانے لگا ہے تو پھر اس کی واقعی زندگی ڈسٹروئے کرنے کی وہ لوگ کوشش کریں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ان سے بڑا ہے اور کوئی بھی شخص اس زمین کے اوپر بھوکا نہیں مرتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا ہاتھ جس کے اوپر ہو جو سچائی کی راہ پر ہوتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی